اسلام علیکم خواتین و حضرات میرا نام حشام سرور ہے اور میں آپ کو فری لانسنگ کا کورس سکھاؤں گا خواتین و حضرات پاکستان فری لانسنگ میں اب بھی چوتھے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے کوشش یہ ہے کہ آپ کو اس چوبیس گھنٹے کے کورس کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان اور آپ دونوں کا رینک ہائی کیا جائے جہاں پہ پاکستان فری لانسنگ میں ٹاپ پہ آئے انشاءاللہ اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے سیلف ایمپلوئیڈ ہو جائیں سیلف ایمپاورڈ ہو جائیں میں اپنا انٹرڈکشن دیتا چلوں انڈسٹری میں مجھے فری لانسنگ کا مصبع الحق کہا جاتا ہے اور یہ مصبع الحق کا جو خطاب ہے یہ ظاہری طور پہ میرے ایج کے ساتھ اسوسیئٹ کیا گیا ہے میرے ایکسپیرینس کے ساتھ اسوسیئٹ کیا گیا ہے یعنی کہ میں پندرہ سال لگ بد صرف فری لانسنگ کے شعبے سے ہی منسلک ہوں اور نہ صرف میں نے اپنا کیریئر بنایا بلکہ میں نے اپنے ساتھ بہت سارے پاکستانیوں کو ایمپاور کیا دیفرنٹ طریقوں سے جن میں سے ڈائریکٹ ایمپلوئیمنٹ ہے آؤٹسورس ایمپلوئیمنٹ ہے اور سب سے بڑی بات جو میں انڈیویجن لیول پہ کر رہا تھا وہ تھی ٹیچنگ میں بہت خوش ہوں کہ اس ڈی جی سکلز کے پلیٹ فارم کی وجہ سے مجھے پورے پاکستان تک اپنی آواز پہنچانے کا موقع مل گیا جو شاہد میں اکیلے کرتا رہتا تو خواتین حضرات کبھی بھی پورا نہ ہو سکتا نہ میرا خواب اور نہ وہ مقصد کہ پاکستان کو فری لانسنگ میں ایک ایسے مقام پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ ہماری فورن ایکسپورٹس ٹرائفولڈ انکریز ہو ہمارے پاکستانی آئی ٹی شعبہ جو ہے وہ اتنے میسیف وسیل لیول پہ پہچانا جائے کہ فورنرز یا ایمپلائرز جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں وہ پاکستان کو کام دینے سے ہچکچائے نہیں اور ان کو کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو ایک پاکستانی ریسورس یعنی کہ آپ ایز ای فری لانسر ہائر کرنے میں یہ تب ہی ہو پائے گا میرا تعلق آئی ٹی سے دور دور کا نہیں ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں بہت سارے خواتین و حضرات یونیورسٹیز سیمینارز اور ایونٹس میں مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب میں تو ڈاکٹر ہوں میں انجینئر ہوں میں سائنٹسٹ ہوں میرا کمپیوٹر سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں کوئی واسطہ نہیں میں نے کوئی کمپیوٹر تعلیم حاصل نہیں کی میں فری لانسنگ کیسے کر سکتا ہوں اور میں ایک چھوٹی سی سمائل کے ساتھ ان کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتاتا ہوں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اپنے بارے میں جناب میں نے پڑھائی ایوریفرچ اور آرڈنری لیول پہ ختم کیسے نہ میں کوئی آؤٹسٹرننگ سٹوڈنٹ تھا اور نہ میرے کوئی خاص اچھے مارکس تھے اور مجھے یہ بتلانے میں بھی کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی کہ میرے میٹرک میں انیس سو بانوے میں ٹوٹل چار سو چھاسی مارکس تھے اور مجھے صرف آرٹس میں ہی داخلہ ملا کیونکہ ظاہر ہے مارکس ہی اچھے نہیں تھے اور اس کے بعد میں ایف اے کر کے گیا ایف اے کے بعد میں بزنس سائٹ پہ نکل گیا میں نے بی کام کیا بی کام کے بعد جیسے جیسے بھی ہو کے میں نے ایم بی اے کیا اس سارے میرے اکڈیمک کریئر میں the closest computer education i have ever got to was a three days diploma course اور میں نے پندرہ سال successful freelancing کی سو سب سے پہلے تو اپنا تعرف کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو یہ بتلاوں کہ اگر آپ کا computer education نہیں ہے آپ نے کوئی ڈپلوما یا course نہیں کیا یقین جانیے freelancing آپ ہی کے لیے موسیقی موسیقی موسیقی